ہیلو فرنڈز اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آتفلی ٹی وی آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فائیورکیو پر ایک افیکٹیو اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ فائیورک پر لانگ ٹائم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھا اکاؤنٹ کریئٹ کریں فائیورک پر اکاؤنٹ کریئٹ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنا مشکل کام ہے لیکن ایک دو چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کے بہت کام آئیں گی اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے فائیور پر کام کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈز ویڈیو کو اینڈ تک واش کیجئے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ گائل لائنز ملے اور آپ یہ گلتیاں نہ کریں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکر کر دیں اور ساتھ بیل ایکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتے رہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں یا پیسی میں جو گوگل کروم ہوتا ہے اس کو اپن کر لینا ہے تو ادھر آکے آپ نے سب سے پہلے گوگل پر سرچ کرنا ہے فائیور اگر آپ چاہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ یہاں اس طرح ڈریکٹ بھی اس ویب سیٹ پہ آ سکتے ہیں تو جب آپ ویب سیٹ پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ نے جو یہ کارنر ہے اس کارنر پہ جہاں پہ جوائن لکھا ہوا ہے ادھر آپ نے کلک کرنا ہے ادھر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو پہلی ٹیپ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہلی ٹیپ کیا ہے پہلی ٹیپ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے continue with facebook نہیں کرنا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ کھاستہ اگر آپ کا facebook اکاؤنٹ کسی وجہ سے بین ہو جاتا ہے یا بلاک ہو جاتا ہے تو اس کا جو side defect ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو fiver کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی automatically disable ہو جائے گا تو آپ نے یہ خاص کرنا ہے کہ آپ یہاں تو continue with google کر لیں یا پھر آپ manual طریقے سے یہاں پہ اپنا جو email ہے وہ type کر کے continue کر لیں تو میں یہاں پہ manual طریقے سے کروں گا تو میں یہاں پہ اپنا email type کرتا ہوں email type کرنے بعد میں یہاں continue پہ click کرتا ہوں تو continue پہ میں click کیا تو یہاں پہ میرے سامنے دو آگے پھر option آگے کہ choose a username اور choose a password اب یہاں پہ میں جو آپ کو second tip ہے وہ بتاتا ہوں جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اگر آپ یہ tip use کرتے ہیں تو یہ tip یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو username use کرنا ہے وہ آپ کوشش کریں جو آپ کا real name ہے وہ use کریں جیسے آپ کا real name ہوگیا عطف علی حمزہ علی علی احمد اس طرح کا جو آپ کا username وہ use کریں کیونکہ اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آگے جا کر یہ آپ کی جو searching میں اضافہ کرے گا اور آپ کا جو gig ہے وہ زیادہ rank کرے گی تو میں یہاں پہ جو اپنا real name ہے وہ use کرتا ہوں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ نام use کریں اس کے اندر یہ ایک dash use کر لیں یہاں without dash بھی آپ use اس طرح dash use کریں اور آگے اپنا اس طرح میں نے اب اپنا ایک نام use کر لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ نام جو ہے already use ہوا ہے تو آپ کیا کریں اس کی آگے کوئی بھی گنتی کے یعنی کہ one two کے ایک دو ان سے type کر دیں جیسے میرے ای میل میں zero solan تھا تو میں یہاں پہ بھی zero solan type کرتا ہوں تو جیسے میں نے type کیا تو یہ دیکھیں وہ میرے green tick لگیا اور یہ میرا use name درست ہے اگر آپ گیک بنانا چاہتے ہیں graphic designing کے مطابق یا پھر web designing کے مطابق تو یہاں پہ آپ نے وہ بھی use کر سکتے ہیں جیسے آپ عاطف designer ہو گیا یا پھر آپ کا کوئی سٹوڈیو آتا ہے وہ سٹوڈیو کا بھی یہاں پہ use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ password choose کر لیں تو password آپ کوشش یہی کریں کہ کوئی strong سا password use کریں جس کے اندر یہ alphabet بھی آئیں اور words بھی آئیں دوسرا one two کے اس کے علاوہ یہ جو special character ہوتے ہیں جن کے اندر hash آتا ہے یہ percentage کا sign آتا ہے ڈالر کا sign آتا ہے اس طرح کا mix کر کے 12 سے 15 ہیں جو words کا ایک password آپ بنا لیں تو میں یہاں پہ اپنا password اس رونگ سا password بناتا ہوں تاکہ مجھے بعد میں میرے account hack نہ ہو یا مجھے کسی قسم کی پرچانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ دو چھوٹی سی tips تھیں جو آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی اگر آپ ان tips پر عمل کرتے ہیں تو اب میں password دیتا ہوں اور مزید آگے بڑھتے ہیں password دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ join پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ join پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا account جو ہے وہ بن جائے گا یعنی کہ create ہو جائے گا تو یہ اس طرح آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے کیا ہوئے کہ آپ کا account create ہو جائے لیکن آپ یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کا account یہاں پہ کچھ آپ کو option کوئی کسی کسی قسم کا نظر آر نہیں رہا تو وہ کیوں نہیں آرہا کیونکہ آپ نے جو اپنا email دیا تھا اس email کو verify کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جائیں گے اپنے email کے اندر جو آپ کے mobile کے اندر email کا اپ اس کے اپنے اندر جائیں یا پھر آپ یہاں پہ لیپٹاپ پی سی پی ہیں تو آپ email اس کو open کریں جب آپ اپنا email open کریں تو یہاں اپ ڈیٹس اس کے اندر آپ کو ایک fiverr کی طرف سے email آیا ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا اس کے اپ سیڈ اس کے اوپر لے جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں آپ کا لاغ ان ہو چکا ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح اپنا سیلر اکانٹ کریئٹ کریں اگر ویڈیو اچھ لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکس ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس کا بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اب مجھے دیں اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ